فیصل آباد سے لیگی ایم پی اے کپتان کی ٹیم میں شامل ہونے کو تیار ہیں لیگی ایم پی اے کا تعلق رانہ سناولہ گروپ سے بتایا جاتا ہے ذرائع کے مطابق ایم پی اے نے جنرل الیکشن میں این اے 104 سے ٹکٹ مانگ لیا اسد عمر کے دورہ فیصل آباد کے دوران معاملات تہہ ہوں گئے پی ٹی آئی کی قیادت نے ٹکٹ دینے کی حامی بھی بھر لی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں فیصل آباد میں فاروق حبیب نون لیگ کی بنیادیں ہلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے فیصل آباد سے لیگی ایم پی اے کپتان کی ٹیم میں شامل ہونے کو تیار ہیں لیگی ایم پی کا تعلق رانہ سناولہ گروپ سے بتایا جاتا ہے ذرائع کے مطابق ایم پی اے نے جنرل الیکشن میں این اے 104 سے ٹکٹ مانگ لیا ہے اسد عمر کے دورہ فیصل آباد کے دوران معاملات تہہ پا گئے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت نے ٹکٹ دینے کی حامی بھی بھر لی ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد منور اقبال سے جی منور بتائیے گا پی ٹی آئی نے پھر جو ہے نون لیگ کی جڑیں جو ہے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں فاروق حبیب نون لیگ کی بنیادیں ہلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں سب سے بڑا گروپ ہے سیصل آباد میں رانہ سناؤلہ کا گروپ جو فاقی وزیر داکھلا بھی ہیں ان کے ایک گروپ کے ایک ایم پی جو ہیں ان سے پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً جو ہے معاملات پا چکے ہیں ان کو اینے ایک سو چاہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکر دیا جائے گا یہاں پر جو سب سے حضرکن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ایم پی اے کا تعلق بھی رانہ سناؤلہ کے نیچے دو ایم پی ہے ان میں سے ایک بتایا جا رہا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکھلی اصد عمر جو ہے وہ حسن آباد کا دورہ کریں گے اور اس دورے کے دورے کے نتیجے میں بازابتہ طور پر لیگی ایم پی اے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت جو ہے وہ کیا